السلام علیکم پاکستان میں اس و شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے ہماری بقائدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میسپان خالد حمید جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم قبروں کی سرخیوں سے امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے ہفتے افغانستان میں کیے گئے مولک حملے میں زخمی ہونے والے دو امریکیوں میں ایک بریکیڈیا جنرل پر شامل تھے حملے میں ایک طاقتور پولیس آفیسر ہلاک ہو گئے تھے افغانستان میں انتخابات کے موقع پر دو روز کی بندش کے بعد پاکستان سے ملقات اور ہم سرحدی گزرگاہ اتوار کو ہر قسم کی آمد رفت اور دو طرفات تجارت کے لیے کھول دی گئی ہیں افغانستان میں پالیمانی انتخابات کے سلسلے میں اتوار کو دوسری دن بھی بوٹنگ کا سلسلہ چاری رہا اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب میں ہونے والی ایک وینل اقبامی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے پیر کو سعودی عرب پہنچ گئے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں جالی بینک ایکاؤنٹس کی سماعت ہوئی ہے جس میں جے آئی ٹی نے دوسری پیش رافت ریپورٹ جمع کروائی ہے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اختتام میں ہفتہ ہونے والی شہری ہلاکتوں کے خلاف جاری عام ہنٹال کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوچ ہو کر رہ گیا ہے اسی دوران پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ان ہلاکتوں کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا وقت آ گیا ہے سعودی عرب کے وزیر خارج عادل بن احمد الجبیر نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سعودی ولیہ حد شہزادہ محمد سلمان کو مقتول صحافی جمال خشوگی کے خلاقت کے آپریشن کا پیش کی طور پر علم تھا سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ولیہ حد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کے روز مقتول صحافی جمال خشوگی کے بیٹے سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان سے تازیت کا اثار کیا اور حقوق انسانی کے تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی میت فوری طور پر حوالے کی جائے تاکہ لاش کا تدبی تجزیہ کیا جا سکیں موسکو نے کہا ہے کہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے خاتمے کے سمجھوتے سے امریکہ کا الگ ہو جانا ایک خطرناک اختاب ہوگا یہ تھی شہسرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے ہفتے افغانستان میں کیے گئے مولک حملے میں زخمی ہونے والے دو امریکیوں میں ایک برگیڈی جنرل بھی شامل تھے حملے میں ایک طاقتور پولیس آفیسر حلق ہو گئے تھے افغانستان میں نیٹو کے فوجی مشاورتی مشن کے انچارج امریکی فوج کے برگیڈی جنرل جیفری سے ملی اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب افغان سیکیروٹی فورسز کی یونیفارم پہنے ایک مسلح شخص نے عودداروں کے ایک گروپ پر اندھن فائرنگ شروع کر دی جب وہ افغانستان میں نیٹو کے چوٹی کے کمانڈر جنرل اسکوٹ ملر سے ملاقات کے بعد روانہ ہو رہے تھے ملر حملے میں محفوظ رہے لیکن ایک اور امریکی شہری زخمی ہو گیا جنرل عبدالرازق جو طالبان کے مخالف ایک طاقتور پولیس کمانڈر تھے شدید زخمی ہو کر حلق ہو گئے ان کے ساتھ مقامی انٹیلیجن سرویس کے سربراہ جنرل عبدالمومن بھی حلق ہوئے ہیں افغانستان میں انتخابات کے موقع پر دو روز کی بندش کے بعد پاکستان سے ملاقات طرخم سرحدی گزرگاہ اتوار کو ہر قسم کی عام درفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے کھول دی گئی طرخم زلہ خیبر کے انتظامی افسر تحصیل دار شکیل برکی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرحد کھلنے کے ساتھ ہی عام درفت اور دو طرفہ تجارت معمول پرانا شروع ہو گئی ہیں بندش کے بعد اس طرخم میں پچھلے دو دنوں میں سرحد کے پار آنے اور جانے والے سیکڑوں لوگ جمع تھے افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں اتوار کو دوسرے دن بھی ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنا حق رائد ہی استعمال کیا افغان صدر الشفغنی نے ٹیلیفیجن پر خطاب میں بڑے پیمانے پر انتخابی عمل میں سالینی پر عوام کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب میں ہونے والی ایک بین الاخوامی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے پیر کو سعودی عرب پہنچ گئے ہیں جہاں وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاس میں تئیس اکتوبر سے پچیس اکتوبر تک ہونے والی تین روزہ کانفرنس کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں گے اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیل ریپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی پاکستان کی سپریم کورٹ میں جالی بینک ایکاؤنٹس کیس کی سمات ہوئی جس میں جے آئی ٹی نے دوسری پیشرفت ریپورٹ جمع کروائی اور عدالت کو بتایا کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں معاملہ جالی ایکاؤنٹس سے زیادہ پیچیدہ ہیں جے آئی ٹی کے سربراہ احسان صادق نے کہا کہ رقوم نکلوا کر ایکاؤنٹس بند کر دیے جاتے تھے احسان صادق نے بتایا کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور متعلقہ ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا تعاون کے لیے تحریری درخواست دینے کے باوجود سیکریٹی توانائی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اختتام میں ہفتہ ہونے والی شہری خلاکتوں کے خلاف کی جارہی عام ہرطال کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اس دوران پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ان خلاکتوں کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اس سلسلے میں بھارت کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے اس بارے میں بھی ایک تفصیلی ریپورٹ سیرنگر سے یوسف چمیل نے بھیجی ہے جو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے سعودی رب کے وزیر خارجہ عادل احمد الجبیر نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سعودی ولی حیث شہزادہ بن سلمان کو مقتول صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کے آپریشن کا پیش کی طور پر علم تھا انہوں نے اتوار کروز امریکی ٹیلویجن فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں ملوث سعودی اہلکاروں نے اپنے فرائز اور اختیارات سے تجاوز کیا اور انہوں نے خشوگی کو ہلاک کر کے سنگین غلطی کی ہے سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سعودی خفیہ ایجنسی کے سینئر اہلکاروں کو بھی اس آپریشن کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا سعودی عرب نے اٹھارہ اہلکاروں کو اس واقعے کے نتیجے میں حراست میں لے لیا ہے جبکہ پانچ سینئر اہلکاروں کو برخواست کر دیا ہے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کے روز مقتول صحافی جمال خشوگی کے بیٹے سے ٹیلیفون پر بات کی اور ان سے تازیت کا اظہار کیا خشوگی دو اکتوبر کو استمبول میں سعودی کانسلیٹ میں داخل ہونے کے بعد ہلاک ہو گئے تھے ترک صدر رجب طیب اردوان نے منگل کرو اس پارلیمان نے اپنے خطاب میں اس کیس کی تفصیلات منظریام پر لانے کا اظہار کیا اور حقوق انسانی کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی میت فالی طور پر حوالی کی جائے تاکہ لاش کا طبی تجزیہ کیا جا سکے اطلاعات کے مطابق سعودی عرب نے کہا کہ ان کی جانب سے کی گئی اپتدائی تفتیش کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ خونسل خانے کے اندر خشوگی جن لوگوں سے ملے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے فوت ہوئے مشغبستہ کی سرگرمیوں سے مطالق ایمنیسٹی کے سربراہ سما حدید نے کہا کہ واقعات کے بارے میں سعودی تفصیل قابل اعتبار نہیں ہے موسکو نے کہا ہے کہ درمیان فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے خاتمے کے سمجھوتے سے امریکہ کا الگ ہو جانا ایک خطرناک اختام ہوگا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ وہ اپنے ملک کو درمیان فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے مطالق تقریباً تین دہائی پرانے موہدے سے باہر نکال لیں گے کیونکہ موسکو نے اس سمجھوتے کی خلاف فرضی کی ہے بحالہ انہوں نے روس کی خلاف فرضیوں کے کوئی تفصیل نہیں بتائی ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن آئندہ ہفتے موسکو کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ پیر کے روز وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور صدر پوٹین سے اس پارے میں ملاقات کریں گے کریملین کے ترچمان دیمیتری پیسکوف نے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ روس نے معاہدے کی خلاف فرضی نہیں کی ہے اور اگر امریکہ نئے میزائل تیار کرتا ہے تو روس بھی اسی طرح کے اختام پر مجبور ہوگا ترکی کے مغربی ساحل کے نزدیک بارڈنم سے پچاس کلومیٹر پرے پیر کے روز ایک کشتی کے ڈوبنے سے دو افراد ہلاک ہو گئے یہ کشتی تارکین کو لے کر جا رہی تھی کوسٹ گارڈز کے مطابق سترہ افراد کو بچا لیا گیا ہے تین افراد نے ساحل کی طرف پیراکی کی کوشش کی لیکن ان میں سے دو ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے تارکین کی قومیت کے بارے میں تفصیلات نہیں دی گئیں اور ہنڈوراس کے ہزارہ تارکین جن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں تشدد اور غربت سے تانگا کر ترک وطن کر رہے ہیں اتوار کی رات میکسیکو کے شہر تپاچولہ میں رات بسر کی جبکہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے متنبیح کیا ہے کہ ان تارکین کو امریکہ میں نہیں آنے دیا جائے گا ٹرمپ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں اس پولیسی کو دہرایا کہ ان کی انتظامیاں کاروان کے سفر کا قریب سے جائے جلے رہی ہے اور تارکین پر الزام لگایا کہ وہ جن ملکوں سے گزر رہے ہیں ان کے قوانین اور حاکمیتِ آلہ کی خلاف فرضی کر رہے ہیں انہوں نے پناہ گزینوں اور مہاجرین کے مسائل کھل کرنے کی میکسیکو حکومت کی کوششوں کی حمایت کا وعدہ کیا اور تائیوان میں عددار ٹرین کے اس حادثے کی اتحقیقات کر رہے ہیں جس میں اتوار کے روز ٹرین پٹڑی سے اتر گئی اور کم از کم اٹھارہ افراد ہلاک اور ایک سو پچھتر زخمی ہو گئے یہ تھی مخبرین جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو چاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ